ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی میرے والد کا نام بشیر احمد تھا وہ بہت سنجیدہ مزاج انسان تھے ہمیشہ شلوار کمیز پہنا گرتے ان کے چہرے پر داڑی تھی میری امی کا نام شیلہ تھا نشیلی آنکھیں اور لمبے لمبے بال تھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی آدمائش لیتا ہے اور اسی کے کچھ بندے اس کی آدمائش پر پورا اتر جاتے ہیں اور کچھ کمزور پڑ جاتے ہیں میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میری اور میرے بھائی کی پوری زندگی بدل گئی میرے بھائی کا نام اقبال اور میرا نام سنہ ہے میرے ابو کا پیشہ رکشہ چلانا تھا ابو کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ امی کی خواہشات پوری کر سکیں روز گھر میں نوک جھوک ہوتی تھی امی پورا پورا دن گھر سے باہر رہتی تھی جب رات کو گھر پہنچتی تو کسی سے بات نہ کرتی اور سو جاتی جیسے ان کا اپنے شہر اور اولاد سے کوئی تعلق نہ ہو سنہ کہتی ہیں کہ امی علی نام کے آدمی سے ملیں جو بہت امیر تھا امی اور اس آدمی کی نزدیکیاں بہت بڑھنے لگیں اور امی نے اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے ابو سے طلاق کا مطالبہ کیا ابو نے امی کو بہت سنبھالنے کی اور سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری دو سال کی بیٹی ہے اور چھے سال کا بیٹا ہے میرا نہیں کم از کم ان بچوں کے بارے میں ہی سوچ لو مگر امی کسی حال کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی انہیں صرف اپنی خواہشات کی پرواہ تھی اور اسی وجہ سے میرے والدین کی طلاق ہو گئی جس وقت مجھے اور میرے بھائی کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ ہمیں دنیا کی اس اندھیرے میں تنہا کر گئی تھی ابو اور اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی دوسرا سہارہ نہ تھا جب کسی ماں کو اپنی اولاد کو پیار کرتا دیکھتی تو اس ماں کی ممتہ کو دیکھ کر میرا دل رو پڑتا اور گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر رویا کرتی تھی سردیوں میں جب تمام بچے اپنی ماں کی گرم آغوش کے سائے میں سو رہے ہوتے تو میں رات کی تیز ہواوں کے جھونکوں سے ڈر جاتی تو تب میں ایک دیوار کے ساتھ گھنٹوں اپنا سرزمین کی آغوش میں رکھ کر سوتی اور دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی سیاہی جلد ختم کر دے تکلیف جب زیادہ ہوتی تو جب اپنوں سے زیادہ غیر لوگ ہمیں ترس کھا کر یہ کہتے کہ یہ لوگ کھانا ہمارے گھر آؤ کھانا کھالو کچھ لوگ ترس کھا کر اپنے بچوں کے پہنے ہوئے کپڑے مجھے اور میرے بھائی کو دیتے ہم انہیں بڑی خوشی خوشی پہن کر اپنے وقت کو گزارتے تھے لوگ کہتے کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہے ان درد کے سائے میں میں نے جینا سیکھ لیا تھا مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو چکی تھی اس نے کبھی یہ جاننے کی بھی کوشش نہ کی تھی کہ اس کی اولاد کی سال میں ہے کبھی ملنے نہیں آتی تھی وہ عورت ماں کہلانے کے بلکل لائق نہیں تھی اپنی ماں سے دھوکہ کھانے کے بعد اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہ رہا تھا میرے ابو نے ہمیں پال پوسکر بڑھا گیا اور ہمارے لیے محنت کرتے تھے تاکہ دو وقت کی روٹی میسر ہو سکے میں اور میرے بھائی پریشانیوں کے باعث تعلیم حاصل نہ کر پائے تھے وقت تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کے دس سال گزر گئے وقت کے ساتھ زندگی بہت بدل چکی تھی اب میرے ابو بھی دوسری شادی کر چکے تھے اس عورت کا نام سوا تھا نچلے تب کسے تعلق رکھنے والی عورت طلاق شدہ تھی اور ابو کو ہر وقت معنوس کرنے کے لیے بنتی سورتی رہتی تھی سودیلی ماں کے آنے کے بعد اب ابو بھی کافی بدل چکے تھے اس عورت نے بیوی ہونے کی تمام فرائض ادا کیے لیکن وہ ہمیں اپنی اولاد کی طرح نہیں اپنا پائی میرا ملنا جلنا خاندان سے بھی ختم کر دیا تھا میں پورا پورا دن اکیلے کمرے میں گزار دیتی تھی اس عورت کا رویہ ہم دونوں بہن بھائیوں سے بلکل اچھا نہیں تھا مجھ سے پورے گھر کا کام کرواتی اور کھانا پکواتی اور بھائی کو بھی نوکری پر لگوا دیا تھا جہاں غلط صحبت ملنے کی وجہ سے وہ سگریٹ پینے کا عادی بن چکا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے سارے نشے کرنا شروع کر دیئے تھے اس عورت نے مجھے تعلیم تک حاصل نہ کرنے دیا اور نہ ہی مجھے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی اور یوں اس نے بھی ہماری زندگی برباد کر دی